موسیقی میں اپنی پہرس کے پہلے مقرر محمد زکی سیدھا سلطان پور مطلیم سوم عربی سانیہ کو اللہ میں اقبال کے صرف ایک مصرے کے ساتھ دعوتی اسٹیج دوں گا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی باسبانی کے لیے جن کی تقریر کا عنوان ہے اتیاد کی اہمیت و ضرورت الحمد للہ الذي وکفا على عباده الذین اصطفا اما بعد فقد قال اللہ تعالى في القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعهم لا تفرقوا صدق اللہ العظیم حضرات الحكم اور میرے مشفق قصاص ذاکرام طلباء عزیز قدیم مدرسل اللہ و اجتماع شرکہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرات آج کے اس مسابقتی فروگرام میں میری تقریر کے عنوان ہے اتحاد کی اہمیت و ضرورت اپنی تقریر کی آغاز ابتدا کرنے سے پہلے قبر میں کچھ چند باتیں رکھا چاہتا ہوں غزشتہ روز ہمارے استاد محترم جناب مولانا نیساحمد اسرائی صاحب نے ہم بچوں کے حصے میں نصیبے میں کچھ چند باتیں مخصوص باتیں کہی تھی کہا تھا کہ کچھ بیدنیاں آئیں کڑک کر چلی گئیں کچھ بیدنیاں آئیں کڑک کر چلی گئیں اور کچھ بیدنیاں آئیں کڑک کر آئیں تو برس کر چلی گئیں حضرات میں ممنون و مشکور ہوں ابن اس استاد محترم کا جنہوں نے آج ہم طلبہ کے لیے ایک حوصلہ افضائی کے نتیجہ فراہم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم طلبہ کی حوصلہ افضائی بھی کی اور ہمیں تشویق پر آمادہ کیا حضرات آج کس پروگرام میں مجھے اس عنوان کو سیلیکٹ کرنے اور اس کے انتخاب و متخب کرنے کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ تصمیہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں حضرات آج ہمارے معاشرے میں اتحاد کے بجائے لوگ انتشار کو اپنا شیوہ بنا رہے ہیں اور حق کو تر کر رہے ہیں ابھی کچھ لہزیں اپل پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصص ہی آیت کا نظرانہ پیش کیا ہے امید رکھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ بھی بغور سنیں گے کہ تم مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو حضرات یہاں اللہ کی رسی سے مراد اس کا دین ہے اور اسے رسی سے دلے تعبیر کیا گیا ہے یہی اورشتہ ہے جو اہل ایمان کا اللہ سے گرہ تعلق پیدا کرتا ہے اور انہی اتحاد کو ملا کر باہم ایک جماعت بھی بنا دیتا ہے اور اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہو اسی سے ان کو دلچسپی ہو اسی کی یقامت میں وہ کشر ہیں اسی کے لئے آپ اسے میں وہ تانگ کرتے رہیں جہاں دین کی اساسی تعلیمات اور اس کی یقامت کے نصب العین سے مسلمان ہٹے اور ان کی توجہات و دلچسپیاں جذیات اور فروڑ کی منادف ہوئیں انہوں میں لازمان وہی تفرقہ وختلاف رنما ہو جائے گا جو اس سے پہلے انبیاء علیم السلام کی امدوں کو ان کا اصل مقصد حیات سے منحرف کر کے دنیا و آخرت کی رسوائیوں میں مقتلع کر چکا ہے حضرت ابھی تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصت سی آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی ہے اب آئے ہمارے نبی کا کیا فرمان ہے حضرت ابو ہم موسیٰ شریف کہتے ہیں کہ عن نبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضان ثم مشبقہ بین اصابعت یہ میں نے آپ کے سامنے مشکہ شریف یہ حدیث پیش کی ہے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے ایک مکان اور اس کی دیوار کی مانند ہے جس طرح دیوار کے بعض حصے بعض دوسرے حصے کو مضبوط اکتے ہیں اس کو کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ ہے یعنی آپس یہ لیکن افسوس بڑے رنج و غم و ملال و حضیعوں کئی بنداز میں یہ بات کہنی پڑ رہی ہے اس کو اپنانے کے بجائے مسلمانوں نے انتشار کو اپنا لیا ہے حق کو ترکے کر کے باطل کو اپنا شیوہ بنا لیا ہے جس کی وجہ سے دنیا کی تمام فزق و فجور کی چیزہ مسلمانوں پر غالی بار رہی ہے حضرت کسی بھی قوم کی کامیابی اور کامرانی فتا و نسرت کی تاریخ کم مدہ کرنے میں سسے کریدی رول اس قوم کے اندر پایا جانے والا اتحاد ادا کرتا ہے تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ قوموں کے عروج و زبال اقبال مندی سربلندی ترقی و تقدم و تخلق اتحاد و اتفاق میں باہمی و خوت و باہمی و عداوت و نفرت کی اہمتنی اثبات ثابت ہوئیں ملت اسلامیہ کی بھی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب تک فرزندان تحوید کے اندر اتحاد و اتفاق پایا جاتا رہا تتہ کو پوری دنیا میں کامیابی کامرانی کا جھنڈا لے رہتے رہے جائنوں نے جائنوں نے اتحاد و افاق کے دامن کو چھوڑ کر انتشار کو پھیرانا شروع گیا تو عزیز اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ بس تک ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ آج وہی موجودہ دور ہے آج یہی وقت ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کس دوسروں کو اپنا لیا ہے ہماری سنتوں کو کوئی دوسر اپنا شیوہ بنا رہا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پر تمام دنیا جس کو فجر کی چیزہ غالب آ رہی ہیں حضرات آج یہ مدستوری صلی اللہ کا یہ بازو صرف امید اس توقعوں سے آیا تھا کہ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھ سکوں اور یہ بتا سکوں کہ ہم مسلمانوں میں اتحاد کی کیا احمد اور ضرورت ہے حضرات آج کے دور میں جس قدر مسلمان غلیل و خار و رسوا ہیں شاید اس سے پہلے کسی دور میں رہے ہوں آج کے دور میں مسلمان جس قدر کمزور ہیں شاید کسی دور میں رہے ہوں وجہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کی بین اللہ اقوامی طور پر کوئی اہمیت نہیں ہے دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں کے خلاف حیلے و تدابیر و سازشیں کر رہی ہیں ان کے نامو نامو اس میں حفوظ نہیں ہیں ان کے املاک کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے بہت سارے ممارک میں مسلمانوں کو تیغی کیا جا رہا ہے جن میں قابل دیکھ رہا ہے آپ دیکھیں فلسطین ہے افغانستان ہے عراق ہے حلب ہے سوریا ہے امیانمار ہے ایسے ایسے ممارک میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ازادتی کی گئی ہے کبھی شریعت میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی گائے کے نام پر معصوب لوگوں کو نشانہ بنا جاتا ہے اور کبھی اسلامیت کلیوں مداریز و مساجد کی طرف انگوشت النمائی کی جاتی ہے اب حضرات اب حضرات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ازادتی کیوں ہو رہی ہے ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ہم مسلمانوں ہی کے ساتھ یہ ظلم ازادتی کیوں ہو رہی ہے تو حضرات یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے نبی کی سنت کو ترک و پامالو پرواد کر دیا جس کی وجہ سے دنیا کی تمام فضل فجور کی چیزیں مسلمانوں پر غالب و مسلط آ رہی ہے اب دیکھیں غور فکر کریں جہاں مسلمانوں نے ناچانک کتنے ایک تیدنے سالوں تک حکومت کی اور ان کی حکومتوں کون سے سلبہ کر لیا گیا چھین کی آگئے یعنی اس کے بعد آخر یہ مسلمان ہیں جنہوں نے آج اپنے آپ کی اتنی بڑی ذمہ داری تحاج جیسے طاقت و تقیبیت کو کسی اور کو فراہم کر دیا آج مسلمانوں میں طاقت و تقیبیت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے گناہوں معاشیتوں کے باوجود بھی انہیں مال دورت اور ثربت سے نماز آئے پیٹرول کا ایک وافر مقدار مسلمانوں کے پاس موجود ہے پیٹرول کا ایک وافر مقدار مسلمانوں کے پاس موجود ہے مسلمانوں کی تعداد دیکھ کر اب سے زائد ہے سوچئے گذرہ اور نجانے کترے ایسے ممالک ہیں جو صرف مسلمانوں سے بھرے پڑے ہیں اس کے باوجود بھی بیچارے مسلمان دلیل و خار اور رسوہ کیوں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے یہ ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ دنی تقویت و قوت ہونے کے باوجود بھی مسلمان دلیل و خار اور رسوہ کیوں ہو رہے ہیں ایک وقت تھا کہ تین سو تیرہ نے ہزاروں کو پڑھ دیا تھا کسی شاعر نے کہا تھا کہ جہاں سے تین سو تیرہ چلی تھے تم مسلمانوں وہ نہیں مادی کے وقتوں میں پرٹنے کا وقت آیا تو وہی رکھ کرنا ہوگا حضرات اس کی کیا وجہ ہے جب تک ہم اپنے نبی کی سنتوں کو بہترین طریقے سے نہیں پکڑیں گے حضرات یہ ہمارے سامنے یہ چیز نہیں ہو پائے گی میں نے بتایا کہ مسلمانوں کی یہ طاقت ہے کہ باوجود میں مسلمان دلیل و خار ہیں اس کی بہت وجہ ہو سکتی ہیں اس کی بہت وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن میرے اپنے ایک اہم وجہ اور اصل وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی یہ تباہی و بربادی کیوں ہیں آپس انتشاری اور اختلافی آپس میں انتشار اور اختلاف اور تفرق آبادی کی وجہ تھے یہ مسلمانوں کے اوپر دنیا کی دلت و پستی آ رہی ہیں اب غور فکر کریں جہاں ہمیں اپنے اصلاف سے ہمیں اپنے اصلاف سے جہاں اتحاد اتفاق باہمیت جہتی کی جو میرات ملی تھی ہم نے اسے پسے پشتے ڈال دیا اس کے براس دوسری قوم ہیں متحد و متفق ہو کر جائز و ناجائز کے مقاصد خصول میں گشاں نظر آ رہی ہیں کسی شاعر نے کہا گوادی ہم نے اصلاف گوادی ہم نے اصلاف جو میرات سے پائی تھی گوادی ہم نے اصلاف جو میرات سے پائی تھی فرعیہ سے زمین پر راسمانے ہم کو دے مارا قرآن عجید کی آتھ کہتی ہے کہ بھلا تکونو میں مشکین تو مشکوں میں سے مت ہو جاؤ اور یہ یہ مسلمانوں مومنوں کے لئے نہیں ہے تو کافروں و مشکوں کے لئے کہ دین میں طرح طرح کے فرقے پیدا کرنا لوگوں سے اتحاد نہ رکھنا یہ کافروں کے لئے ہے مشکوں کے لئے ہے مسلمانوں کے لئے تھوڑی نہ ہم ہمارے لئے یہ چیز بہتر نہیں ہے حضید ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اندر اتحاد اسے طاقت و قوت کو ہمیں سے بیدار رکھیں اور شاید ہی وجہ رہی کہ میرے اپنے اس عنوان کو سلک چکرنے کا انتخاب کرنے کا یہی وجہ رہی کہ میں اپنی عوام کو آئے ہوں مادر صدوی صلی اللہ کے اس پروگرام میں جتنے عوام ہیں سب کو یہ بیدار کر سکوں کہ حضرات آنے والی نسل ورنہ ہماری بہتر طریقے کے چین پر نہیں لے پائے گی سوچنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے مسلمانوں وہ وقت ہم سے زیادہ دور نہیں ابھی ہمارے کسی ایسے سے ملک پر تباہی بربادیاں کی گئی ہیں جو ملک ہمارے ایسے ملک تھے آج ہوں ہمارے دائیں بازو ہیں لیکن کل ہو سکتا ہے ہمارے کسی بائیں بازو پر بھی ظلم زیادتی کی جائے ہو سکتا ہے وہ بات زیادہ دور نہیں کہ اگر کسی بچی کے ساتھ ظلم زیادتی کی جاتی ہے تو کہیں فرستین کے بچوں کے سامنے ان کے والدین کی کردن کو ان کی جسم سے علاہدہ کیا جاتا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ پھر بھی آج ہماری آنکھیں نہیں کھولی یہ کیسا اتحاد کیسا میرے ملک پھائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی علمی حیثیت سے اور دنیاوی حیثیت سے اپنے آپ کو مضبوط کریں اور باہر ہم ایک دوسرے اتحاد پیدا کریں چاہتے ہو اگر زمانے میں وقار دائمی مغرب سنیے گا چاہتے ہو اگر زمانے میں وقار دائمی سب سے پہلے اتحاد باہمی پیدا کرو کیا کہا چاہتے ہو اگر زمانے میں وقار دائمی چاہتے ہو اگر زمانے میں وقار دائمی سب سے پہلے اتحاد باہمی پیدا کرو آج میں آنکھیں ایسی حیثیت سے نہیں بلکہ اس روشنی میں بات کر رہا ہوں جو اللہ تعالی نے ہر مسلمان کو عطا فرمائی ہے اللہ تعالی نے ہر مسلمان کو یہ عطا فرمائی ہے یہ عطا فرمائی ہے کہ ہمیں اپنے دین کے لئے کھڑا اترنا چاہیے وہ وقت دودھ نہیں کہ ہمارے ملکوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے اور ہمارے ساتھ بھی دھر مزیزاتی کی جائے وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے زیادہ دور نہیں ہے نہیں ہے دور نہیں ہے آپ کو اس سمجھنے کی دورت ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آنے والے وقت میں مسلمان نہ سمجھے تو آنے والا وقت ہماری نسلوں کے لئے بہت ہی خطرنا ہو سکتا ہے یہاں سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں اے رب اے دلے مسلم کو زندہ تمنہ دے اے رب دلے مسلم کو زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو ترپا دے پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے پھر شوقت تماشا دے فید ذوقت تقاضا دے واخر دعمانا دی الحمدللہ رب العالمین نزاک اللہ